السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے اپنی ذرینا خاتون سوپلار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس ٹیم والے چائنیزی سٹائل میں بینگل بنانے کی ریسپی ماشاء اللہ بہت مزیدار ٹیسٹی بنے ہیں ہمارے یہ آسان سی ریسپی بینگل بنانے کی منٹوں میں سب کی پسندیدہ ہم لیموں کا جوٹ ڈال دیں گے ان پہ اور مزیدار کرنے کے لئے چلیں اب ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں اللہ رحمان الرحیم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چائنیز سٹائل میں بینگل بنانے کی ریسپی بینگل ہم نے تین دیئے ہیں اس طرح سے پہلے ہم ان کی یہ دونوں طرف سے کٹ کر گولائی ختم کر دیں گے چکو اور اس ٹائل میں ہمیں نے کاٹیں گے بینگل خراب بھی نکل آتے ہیں آپ دیکھ کر چاٹیں پیڑا ہوتا ہے اندر سے اس طرح بڑے بڑے سے پیس کر لیں گے ہم اسی طرح بڑے بینگل کو کارتے کارتے ہی آپ پانی میں ڈالیں ورنہیں کالے پڑ جاتے ہیں بینگل اور پھالو اس طرح سے ہم نے یہ پانی ہڈاپ دیئے باوروں ہم نے پانی اوپر لے کے لئے رہ دیا ہے آپ اس میں سٹینڈ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے یہ جالی رکھ دی ہے اب ہم اس پر بینگل رکھ دیں گے اس طرح سٹینڈ دینے کے لئے بینگل رکھ دی ہے ہم نے اب ہم اس طرح سے ڈھاپ دیں گے اور پانی ہمارا پھل فلم پہ بڑھتا رہے بانائیں گے چائنی سٹائل میں کچھ مسالے 2 ٹیگل سپون مارتر فیوری لیو ہوڑا جوٹس کے کال لیں گے چا سے پانچ ٹیو سپون سویا سوز ایک ہری میرچ بارک بارک کٹ لیں گے اس طرح سے ہم کینچی کے ساتھ اسے بھی ہم اسی طرح کٹ لیں گے بارک بارک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ زائی ہوتی ہے اور اس کے برابر میں جو چھوٹا سا بیل کا بٹن ہے اسے پریس کریں ادرک کو بھی ہم اسی طرح پتلا پتلا سا کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے پیس کی صورت میں ہری پیاس پتوں سمیتھ کٹ لیں گے لیمون کا جوس کھوٹی ہوئی میرچ ون ٹی سپون پیسی ہوئی میرچ کالی ون ٹی سپون نمک بھائز بھائی کا اور ٹین سے چار ٹی سپون ہم لے لیں گے ہوئی اب سب مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار مکسچہ بن چکا ہے ہمارا یہ گاڑھا گاڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں 12 سے 15 میٹ ہو چکے ہیں بینگن ہوں کو ہم نے رکھتے لیا تھا اسٹرم ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہ بینگن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آرام سے ان میں بہت مرمو لائم ہو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے سارے بینگن ہم دیش میں ڈال لیں گے آپ کو دیکھاؤں میں یہ کتنے گل چکے ہیں ماشاءاللہ وہ ترمو لائم ہو چکے ہیں ہم نے ڈال لیے ہیں سارے اب ہم نے جو مسالہ بنا کر رکھا تھا مزیدار سا وہ بینگنوں میں مکس کر دیں گے چائنی اسٹائل میں اسٹم دیئے ہوئے بینگن مزیدار سے ہمارے ماشاءاللہ بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ انہیں چاولوں کے ساتھ ڈال پٹھاؤ گے تو بہت مزیدار لگیں گے روٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ نان کے ساتھ اب ہم یہ مسالہ بینگنوں میں مکس کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار ہمارے کلر فور مسالے دار چائنی اسٹائل میں بینگنوں بن کر تیار ہو چکے ہیں آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ